السلام علیکم کیا لیں آپ لوگ کے خیریت سے ہیں ٹھیک ٹاک ویلکم ٹو در شو ویکنڈ آگیا اور ویکنڈ کے حوالے سے آپ کے ساتھ کچھ ایسی ریسیپی شیئر کریں گے جو ٹیسٹ کے پوائٹ ویو سے بہت مزید کی اور خاص طور پر سب سے امپورٹنٹ بات جو میں ہر دفعہ جب بھی مشلی پکاتا ہوں ایک بات آپ سے ہی کہتا ہوں کہ خدا کے واسطے یہ نیچرل چیز ہے جو پاکستان کی خوشقسمتی ہے کہ اس کو اتنے سارے سمندر لگتے ہیں گوادر سے لے کے سارا کراچی ٹھٹا اور یہ سب بدین اور یہ علاقے سارے اس میں اتنی سمندری مشلی ہے کیونکہ نیچرل ہے ہیلتھ کے حوالے سے بہت فائدہ مند ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تاثیر گرم ہے تو گرمی میں نہیں کھاؤ جس مہینے میں آرمی آر نہیں آتا اس میں نہیں کھاؤ آہ مچھلی اس کا سالن اور بریانی میں بہت اچھی چلتی ہے فرائیڈ میں بھی اچھی چل جاتی ہے اور باقی چھوڑے سستی ہے یہ ابھی آپ کو تقریب بونلس ساڑھے آٹھ نو سور روپے کلو پڑتی ہے پانچ ساڑھے پانچ سور روپے کانٹے سمیتے ہزار روپے کی سمجھ لیں ہزار روپے کی مرگی ہے اب آپ مرگی آہ کھا رہے ہیں اور مشلی نہیں کھا رہے تو یہ تھوڑا ذرا میرا اس پہ آہ اتفاق نہیں میں اتنی گرمی پڑی تھی کراچی میں بھی مئی جون جولائے میں کیسی گرمی تھی شدید ہیٹ وییوز پورا سارے مہینوں میں کھاتا رہا ہوں کیونکہ مچھلی کے اس ان سیزن میں اور مچھلی سستی ہو گئی تھی مرگی ریٹ سے کم ہو گئی تھی اور سمندری مچھلی ہو دریائی مچھلی ہو فارم کی ہو سب کے سب مچھلی غزائیت کے حوالے سے سب کے سب فائدہ مندے کھائیں ان کو اور اپنے بچوں کو بھی کھلایں ان کے سیزن کے حوالے سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اور آہ سب کھائیں اور پورا سال کھائیں یہ میں نے دیکھا ابھی پنجاب میں جاتا ہوں تو دسمبر میں ایسے ریشنونڈیں دسمبر جنوری کھلتے ہیں دو مہینے کے لیے سی فوڈ جہاں گرمی آئے جہاں سردی ختم وہاں مچھلی ختم اور آہ صحت کا ہمارا آپ حال دیکھ لیں آہ بڑے ہی کوئی زیادہ اچھانی ہے تو مسلی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مندے کسی بھی طریقے سے بنایا ہے ویسے تو اس کو بنانے کے طریقے گریلڈ ہے پین فرائیڈ ہے سالنڈ ہے بریانی ہے آہ پلاو ہے لیکن ڈی فرائیڈ بھی کھائیں گے تو بھی اس کے فائدے آپ کو ملیں گے آج ہم بنا رہے آہ مینی فش ٹاکوس یہ ایک میکسیکن ڈش ہے اور کل پر سو بھی میں نے میکسیکن کھانے بنایا تھے بہت مزک ہیں بہت ڈیفرنٹ ہیں اور غزائی سے بھرپور اور زائقہ ہمارے کھانوں سے تھوڑا بہت ملتا جلتا ہے تیکھا پن وغیرہ اور سب کو لیکن سارے کھانے سپائسی نہیں اور ساتھ میں ہم بنا رہے ہیں فرنچ ٹوز بہت ہی مشہور آہ ریسیپی سٹکس کی صورت میں بنائیں گے لیکن اس کی ریسیپی کافی ڈیفرنٹ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کہہ لیں گے سب سے پہلے آجاتے ہیں ہم ٹاکوز کی طرف ٹاکوز کے لیے یہاں بھی ہم نے تیل لے لیا ہے ڈیفرنٹ کے لیے اچھا ہونا کیا ہے اس میں ہم نے مینی ٹاکوز لکھے ہوئے تو مینی ٹاکوز ملے نہیں یہ لوکل ہیں ایک ایمپورٹڈ ملتے ہیں وہ مہنگے بھی ہیں آپ یہ لوکل ملتے ہیں چپاتیاں ہیں ٹاٹیلا کا اس کا میں نے نام رکھا ہوا ہے کوئی ضروری نہیں آم چپاتی ہے پتلی چپاتی ہونی چاہیے اچھا جو لوکل مل رہی ہے وہ بہت پتلی ہے وہ اگر میں اس کو ڈیف رائے کروں گا کرسپی ہونے کے ساتھ وہ ٹوٹے گی تو میں نے کیا کیا جھگاڑ کیے کہ ایک چپاتی کے ساتھ میں نے تھوڑا میدہ پانی میں گھول کے دو روٹیوں کو ایک ساتھ چپکا لیا ہے اب جو ہے اب اس کو ہم نے ڈیف رائے کرنا ہے اس کے ہم نے یہ شیپ بنانی ہے تو ہم نے تیل یہاں پر رکھا ہوا ہے سب سے پہلا کام اس کی ڈیف رائے کر لیکن اس کے ساتھ ساتھ ذہن میں رکھے گا کچھن ابزوربن پیپر آپ نے ضرور رکھنا ہے کوئی بھی چیز ڈیف رائے کر رہے ہیں مچھلی ہے صحت کے لئے فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ ڈیف رائے کر کے اس کو کچھن ابزوربن پیپر پر نہیں نکالیں گے وہ آپ کے لئے نقصان دے بن جائے گی یعنی مچھلی کا فائدہ آپ کو ہوگا لیکن تیل کی صورت میں جو اتنے ایکسٹر کر لی جائے وہ آپ کو مل جائے گا بھی روٹی ہم نے سمپل لی ضروری نہیں ہے کہ ان کو ڈیف رائے کریں آپ ان کو پین فرائے کر کے بھی ہلکا سا اس طریقے سے بنا سکتے ہیں لیکن ڈیف رائے کا جو طریقہ ہے یہ بہترین اس کا ہم اس کو اس طرح فرائے کریں گے دیکھیں دو چمٹے لیے اور یہ آئل لیا ہوا ہے اور اس کو ہم نے فرائے ایسے کرنا ہے کہ اس کی شیپ ہم نے منٹین کرنی ہے تو آپ نے اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہولڈ کر کے رکھنا ہے تاکہ اس کی شیپ بن جائے اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھیں لٹایا اور یہ دیکھیں اور آنچ اس کی آپ نے کنٹرول کر کے رکھنا ہے بہت تیز آنچ پہ نہیں پکے گے نہیں تو کلر جلدی آ جائے گا اور روٹی کچھی رہ جائے گی آنچ میں نے بند کر دی آنچ آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح اس کو گرم ہے اور آپ نے اس کو ڈیف رائے کرنا ہے اس حد تک کہ یہ کڑک ہو جائے بس یہ دیکھیں دوبارہ اس کو میں نے سائیڈ چینج کی تھوڑی سی شیپ ہم نے ایسی رکھنی کہ اس کے اندر ہم سٹفنگ کر سکیں اس وجہ سے میں نے اس کو شیپ رکھی ہے اس کو گھماتے پھراتے رہے تھوڑا سا آنچ دیکھیں ابھی جتنا گرم تھا میں نے اس کی آنچ بند کر دی اور دو روٹیوں کے ایک ساتھ چپکایا ہے لوکل ہے اگر آپ لے رہے ہیں اس میں تھوڑی پکڑ زیادہ ہوتی ہے یعنی کڑک رہ سکتی ہے لوکل میں تھوڑا سا ذرا ایشو مجھے ہوتا ہے اسی وجہ سے میں نے دو کو چپکا دیا بس اس کو تھوڑے ڈی فرائے کیا دو چمٹے پکڑ کے اور جیسی ہلکی اسی کڑک ہو گئی بس یہ اتنا کلر اس کا کافی ہے اور کڑک بھی ہو گئی بس اور یہ شیپ بھی بن گیا آپ نے سمپلی اس کو نکالا روٹی کو تھوڑا سا آئل اس کا نکلنے دیا اور اس کے بعد اس کو ہم نے یہ رکھ دیا بس اس کی یہ شیپ چاہیے دوبارہ پھر آپ کو دکھا جاتے ہیں تیل آلڑی گرم ہے آنچ میں نے اس کی تھوڑی سی زیرہ کھول لوں گا زیادہ نہیں بلکل ہلکی آنچ دو دو روٹیوں کے ایک ساتھ چپکایا ہوئے اور آپ نے پہلے یہ روٹی ڈالی اور یہ اس کا تھوڑا سا شیپ بنانے کے لیے بس اس کو تھوڑا پکاتے گئے آنچ دھیمی رکھنی ہے بلکل تیز آنچ پہ کریں گے تو کڑک نہیں ہو پائے گی نرم دے گی اور کلر جلدی آ جائے گا سو میک شور اہو یہ پھل اگر یہ پھلکا بن گیا تو اس کو توڑ دیں پھلکے کو تاکہ وہ نہ بنے بس تیل میں اس کو فرائے کرتے گئے آنچ دھیمی آہستہ آہستہ کلر بھی آئے گا اور کڑک بھی ہوتی جائے گی چلے جی میں جب تک یہ روٹیاں فرائے کر رہا ہوں بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے پھر اس کی فش کی طریقہ آپ کو بتائیں گے کیسے پکے گی ساتھ میں اس کے پکل ہے پکل کا طریقہ آپ کو بتائیں گے اور اس کے بعد اس کو فائنلائز کریں گے پھر ہم بنائیں گے فرنس ٹھوز کہنے جائے گا لبی رکھ پائک مینی فش ٹاکوز ارزہ چھوٹے ٹوٹیلا ایمپورٹڈ چھے ادھا فش بون لیس کیوبز آدھا کلو تیل تلنے کے لیے چلی میو کے لیے میونیز ایک کپ سیراشا سوس چار کھانے کا چمچے لیمو کھرس ایک کھانے کا چمچہ بیٹر کے لیے میدہ دو کپ لیکنگ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ اور ایگانو ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک چاہ کا چمچہ فلنگ کے لیے بند گووی شریڈڈ ایک کپ کاجر شریڈڈ ایک کپ چیڈر چیز شریڈڈ ایک کپ موزریلا چیز شریڈڈ ایک کپ مکس وینیگر پکلز ایک کپ ویلکم بیک ویلکم بیک یہ ہمارے ٹاکوز ہوگی فرائے اچھا ٹاکوز بہت سارے لوگ کے ذہن میں شاید کلیریٹی دے دوں صحیح جو مزے کا ٹاکو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مکہی کے آٹے کا اور وہ آٹا پاکستان میں نہیں آویلیبل یہاں پہ جو مکہی ہے اس میں لوچ کم ہے اور جس کو آٹے کی میں بات کر رہا ہوں اس کو بولتے ہیں ماسا حرینہ یہ ماسا آٹے کو بولتے ہیں یا حرینہ آٹے کو بولتے ہیں لیکن وہ مخصوص قسم کی مکہی ہے جو میکسکو میں زیادہ تر پائی جاتی ہے باقی بھی قسم میں پائی جاتی ہے کہ اس کا ضائع کا بہت ہی مزے کا ادر وائز اس کا بھی بن سکتا ہے اور یہ ہم نے منی فش ٹاکوز لکھے ہوئے تھے منی نی روٹی بڑی آگئی تو یہ لارچ فش ٹاکو بنیں گے یہ روٹیوں کو ہم نے دو کو لوکل روٹی اس کو ہم نے دو کو جوڑ کے اس میں میدہ لگا کے اور اس کو ڈی فرائی کیا ہے اور اس طرح کی پاکٹ بنائی ہے کیل تاکہ ہم اس کی فیلنگ کر سکے اس طرح میں نے رکھا ہوا ہے اور اس میں کچھن ابزوربن پیپر پر رکھا ہے تاکہ اس کا اضافی دیل لکھا جائے اب یہاں بھی ہم نے آئل رکھا ہوا ہے ہم آجتے ہیں فش ٹاکوز کی طرف اور چیزیں میں آپ کو بتا دوں سب سے پہلے اس میں مستعمال کریں کوئی سی مشلی لینے تازہ ہونی چاہیے اس طرح ہمارے پاس ہے بہت فریش مشلی اس کا کلر دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہوگا اور بہت مزیکی ہے یہ ہم نے اس میں آدھا کلو شاید میں دیکھ لوں پہلے گی بلکل آدھا کلو مشلی کیوب میں سائز میں کٹی بھی اور اس میں شامل کریں گے اسی کا بیٹر بیٹر ڈیریکٹ بھی بنا سکتے ہیں اسی میں مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں ہم بلکے بیٹر پہلے بنا لیتا ہوں گے یہ الگ ہم بنا لیتے ہیں پھر مشلی اس میں شامل کر دیں گے ایک بال میں نے لے لیا اس میں ہم شامل کر رہے ہیں میدہ بیدہ ہے اللہ بھلا کرے آپ کا دو کپ ساتھ میں اس میں آگیا ہے کھانے کا چمچ بیکنگ پاورٹر بیکنگ سوٹا شامل نہ کیجئے گا اس کا کلر گری ہو جائے گا بیکنگ پاورٹر آگیا ایک چائے کا چمچ اس میں نمک آگیا اور ایک چائے کا چمچ اس میں اورگانو آگیا یہ اس کے بیٹر میں آ رہا ہے اس کو پہلے ڈرائی چیزوں کو مکس کیا اچھی طریقے سے اور اس کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے پانی اور اس کو پھینٹیں گے اور یہ بیٹر تھوڑا سا تھک رکھیں گے تو تھوڑا سا پانی شامل کر دیا یہ آگیا یہ آگیا اسے ہی ہے اچھا جی وسک ایک ادت اور اس کے بعد سمپلی اس کو مکس کرنا ہے بس یہ مکس کریں گے مچھلی اس میں ڈالیں گے ڈی فرائی کریں گے کوکنگ ٹائم پانچ سے ڈی فرائی کریں گے اور اس کو بھی چونکہ ڈی فرائی کریں تو آپ نے کچھن ابزوربن پیور یا کچھن ٹاویل اس کو کہتے ہیں وہ ضرور رکھنا ہے تاکہ اس مچھلی کا اضافی تیل نکل جائے اس میں سے ڈی فرائی میں اچھا اس ہی مچھلی کو آپ پین فرائی بھی کر سکتے ہیں نوڈا ماسکی آپ اس کو ڈی فرائی کریں یہ پہلے مکس بنا لیا خوب اچھی طریقے سے اس کو مکس کیا پانی کا استعمال اس میں آہستہ آہستہ کیجئے گا بہت سارا پانی کے درم شامل نہ کر دیں یہ تو بیٹر بہت پتلا ہو جاتا ہے تھوڑا سے اس کو مکس کیا پانی ساتھ میں تھوڑا تھوڑا شامل کرتے گئے آئل یہاں پر گرم ہے اور پھر ایک دم اس کو ڈی فرائی کریں گے اس کے مزید چیزوں کی طرف بھی آئیں گے آپ کو بتائیں گے کیا کچھ استعمال کر رہے ہیں پانی تھوڑا سا اور شامل کیا پانی آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا شامل کرتے جائے اس کا گالاپن ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ابھی بھی کافی تھیک ہے لیکن اس کو پھینٹتے جائیں گے اس میں بلکل دانہ نہیں ہونے چاہیے جو میدے کا ہے یہ پھینٹتے گئے تھوڑا سا پانی ابھی بہت جائے گا اور یہ ہمارا بیٹر ہو جائے گا میں آپ کو اس کا گالاپن بھی دکھاتا ہوں کتنا تھک ہے اس کو پھینٹتے گئے اس میں ابھی دانہ نظر آ رہا ہے مجھے میدے کا جب تک یہ ختم نہ ہو جائے تو اپنی اس میں لگی رہنا ہے نون سٹاپ پھینٹتے جائیں پھینٹتے جائیں پھینٹتے جائیں جب سارا ملش ہو گیا نمک میں تھوڑا سا اور شامل کر دوں کیونکہ مشلی بلکل پھین ہے مشلی میں کوئی چیز شامل نہیں کر رہے اسی بیٹر میں اس کا سارا ذائقہ ہے اسی وجہ سے نمک وغیرہ ادھر چیک کر کے ایجسٹ کر لی جائے گا تاکہ پھیکا پڑ نہ رہے تیل گرم ہو گیا چولا کر دیا بند اس کو خوب اچھی طریقے سے پھینٹ لیا اب آگی مشلی یہ آگیا آدھا کلو مشلی کوئی سے لے لیں بس بونلس ہو کانٹے نہ اس میں اس کو پہلے مکس کیا خوب اچھی طریقے سے بھی دیکھیں گالاپن اس کا بیٹر ایسا ہے کہ مشلی کو کوٹ اچھی طریقے سے کر رہا ہے اس کو ملا آیا اس میں اور اس کے بعد ایک ایک پیس کو آئل میں ڈالتے جائیں گے اور بس آئل بہت تھنڈا ہے چاہیں ایک ایک کر کے اس میں شامل کرتے گئے آئل کا درجہ تھوڑا کم تھا میں نے چولا فوراں تیز آن کر دیا تاکہ جلدی سے گرم ہو جائے اور کڑائی کے حساب سے مشلی ڈالیے گا بہت ساری مشلی ایک ساتھ شامل نہ کر جس طرح بھی میرے پاس مشلی ہے یہ میں دو عصوں میں فرائے کروں گا بہت سارے لوگ کو لگتا ہے کڑائی میں بہت جگہ ہے ایک دوسری کے ساتھ چپک جائیں گے اور آئل کا ٹیمپریچر بہت ڈرپ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر مشلی صحیح طریقے سے بنتی نہیں ہے لہٰذا آدھی مشلی ایک ساتھ ابھی شامل کی پھر آدھی مشلی اس کو نکالنے کے بعد فرائے کروں گا میں نے آپ کو بتایا ہے اس کو آپ پین فرائے بھی کر سکتے ہیں سیمپل نمک اور اگانو ڈالکے ہیں کالی مرش اور نمک انگریڈنٹ جو بھی میں اس میں استعمال کر رہا ہوں سارے لوکل ملنے والے انگریڈنٹ ہیں چپاتی ہماری لوکل ہے یہاں پہ جو مشلی ہے لوکل ہے اس میں جو اور اگانو ایک ایسی چیز ہے جو کے امپورٹڈ ہے وہ بھی لوکل اکتی ہے بہت اچھی کالیٹی کی اگر وہ نہیں ملتی کوئی مسئلہ نہیں کالی مرش شامل کر لیں یا سیمپل بیدا بھی ہو نمک بھی شامل کر دیں تو بھی کافی ہے یہ لیج اب اس کو ہم نے گمانا پھرانا ہے بس کوکنگ ٹائم میکسیمم پانچ سے سات منٹ اور کچن ابزوربن پیپر از ام مست میں یہاں پہ ایک عدد فیر لے لکھا اور اس میں بشا دیتے ہیں پیپر سمپل یہ فرائی ہو کے آئے گا اچھا یہ پکل اس میں لکھا ہو ہے مکس پکل یہ میں بزار سے ملی نہیں ہم نے سرکے والے پکل چاہیے تھے بزار سے ملی نہیں تو یہ میں نے آتے ساتھ پکا لیے یہ ایزیلی بنتے ہیں ہم نے کیا کیا گاجر کھیرہ اس میں چھوٹے سائز کا یہ لیسن اور ساتھ میں ہری مرچے کہاں گے یہ ہری مرچے یہ چار سبزیاں کاتی سرکے اوبالا اور سرکے میں تھوڑا ایک کھانے کے چمچ نمک ڈالا یہ ساتھ میں ڈالا دو منٹ پکایا زیادہ پکانا نہیں ہے تو سبزیاں نرم ہو جائیں گی پھر اسی میں چھوڑ دیا تو تقریباً آدھا گھنٹا اسی سرکے میں پڑا رہا اس کے بعد خوب نے چھوڑ لیا اس کو اور سرکے والا اچار ہو گیا تھا اور منٹوں میں کوئک ایزیلی تیار ہو جاتا ہے مارکٹ میں نہیں ملے گا کوئی مسئلہ نہیں اب یہ مشلی کو ہم نے گھماتے پھراتے ہوئے اس کو ڈی فرائے کرنا ہے کوکنگ ٹائم اس کا پانچ سے سات منٹ اور ایک چھوڑی سی بریک بھی آگے بریک پہ جاتے واپس آئیں گے مسئلی فرائے ہو چکی ہوگی پھر ہم آئیں گے اس کی اسیمبلیں کی طرف پھر ہم آئیں گے ہمارے فرنچ ٹوز کی طرف کہن جائے گا پھر ہم آئیں گے ہمارے فرنچ ٹوز کی طرف فرنچ بریڈ سٹکس اجزا ٹوزٹ بریڈ سلائسز پانچ ادت انڈے تین ادت دارچینی پاوڈر ایک چاہ کا چمچہ دودھ دو کپ چہد ایک کپ پگلا مکہ نادھ کپ کریم ایک کپ گرے کلر کے ہو جائیں گے سارے سو بیکنگ پاورڈر اور بہت زیادہ نہیں بیکنگ پاورڈر میں اتنا رکھا ہے کہ ہلکی سی کرسپی کرنچی ہو جائے اور کوکنگ ٹائم اس کا پانچ سے ساتھ منٹ کیچن ابزوربن پیپر is a must یہ دیکھیں یہ ہم نے مشلی نکال لی تھی ایک پھیرا اور اس کو نکال لیں گے اس کے بعد کام اس کا بہت ایزی میں اس کو ایک سائٹ پہ کروں گا کیونکہ اب اس کا کام جو ہے اسیمبلنگ کا ہے اسیمبلنگ ہم انڈ میں کریں گے ہاں اس کا سوس ایک بننا ہے بہت مزے گا سب سے پہلا کہا میں جب تک اس کو مشلی فرائے کر رہا ہوں ہم ککلی آجاتے ہیں اس کے ساتھ اس کا ڈپنگ ساوس ہے وہ بنا لیتے ہیں اور اس کی لیے ہم نے یہاں پہ تین چیزیں درکار ہیں وہ تین چیزیں میں آپ کو بتا دوں پھر ہم اس کو کرتے ہیں مکس یہاں پہ ایک عدد سپیچولا چلے گیا کیا یہ آگیا اچھا جی تین چیزیں میونیز یہ اس کا ڈپنگ ساوس ہے کچھ لوگ اس کے ٹاکو کی اندر بھی ڈالتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتا اس کے ساتھ اس کو ڈپنگ کے طور پر رکھا جائے تو بہتر ہے سی راچہ ساوس مائی موس فیوریٹ اور ساتھ میں آگیا لیمن جوس ایک کھانے کا چمچ باس یہ ساری چیزیں ہم نے وشک کرنی ہے لیکن اس سے پہلے میں آجاؤں ہم مچھلی کو ایک دو تھوڑا گھما پھرا لیں باس چولا میں نے اس کا بند کر دیا اس کو سمپل ہم نے مکس کرنا ہے میونیز چلی ساوس کوئی سے استعمال کر لیں سی راچہ ہے تو بہتر اور لیمن جوس اس کو خوب اچھی طریقے سے پھینٹنا ہے یہ ہم اب ہمارا کام صرف اس کی اسیمبلنگ کا ہے کیونکہ بہت ہی آسان ہے ہم اس کو کریں گے اینڈ میں کیونکہ ابھی اگر ہم نے کر دیا تو یہ ٹاکو کو کر دے گا سوگی یہ آگے مچھلی ہوگی فرائے اس کا اس ٹائم بھی بڑا مزے کا ٹیسٹ ہوتا ہے ایس ایس میرے گھر میں ہم لوگ عام تورپی بھی اگر آپ گھر میں اس طرح کا آئیٹم بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو پتا ہوتا ہے چھپا کے رکھنے ہوتے ہیں یہ تو بچے بچے بڑے سب آتے چلتے پرتے کھا جائیں گے اس کو یہاں بھی بھی کچھ ایسی حال ہے یہ بھی سامنی رکھوں گا تھانی جائیں گے انشاءاللہ یہ مچھلی کا سارا اس کو کچھن ابجابن پیپر پر رکھ دیا اس کا ڈپنگ س میں یہ کیبیج ہے کیرٹ ہے پکلز ہیں فش رکھی جائے گی چیٹر موزیرلہ چیز اوپر سے ڈالیں گے اور اون میں بیک ہو گئے صرف اس کی پانیر کو ملٹ کرنے کے لئے بس تو ہماری ٹاکوز ہو جائیں گے ریڈی مینی ٹاکوز لکھا ہوا تھا روٹی امار بڑی آگئی تو اب یہ مینی نی میجر ٹاکوز بنیں گے بڑے سائز کے اور آپ چپاتی لے لیں اگر آپ کو ہی نہیں ملتی لیکن گھر میں جو چپاتی بنائے بلکل باریک جتنی پتلی ہو اور اور ہم نے اس کو ڈی فرائی کیا ہے کڑک کیا ہے آپ اس کو سیمپل نورمل سافٹ ٹاکوز کے شیل میں بھی بنا سکتے ہیں ٹاکو بیسیکلی ایک میکسکن ڈیش ہے اور میدے سے بھی اس کی روٹی بنی ہوتی ہے اور جو مزیدار روٹی ہے وہ مکہی کیا ٹاکی لیکن وہ لوکل نہیں ملتا اور پہلے آتا تھا لیکن بہت مہنگا ہے سو بہتر ہے کہ آپ اس کو میدے کی روٹی کے ساتھ ہی بنایا ہے یہ اس کا ڈپنگ ساوس تیار اب ہم نے صرف تھوڑا سا ویٹ کریں گے کہ جیسی اس کا ٹائم ہے کیونکہ اسیمبلنگ ابھی اگر میں کر دوں گا تو یہ جو سبزیاں خاص طور پر اس میں پانی چھوڑ دیں گی اور یہ ٹاکو جو کرسپی کرنچی نس سے اس کی ختم ہو جائے گا اس کا بیس طریقہ بھی ہے یہ کہ آپ جب اس کو سرف کر رہے ہو تو اس کو نکالا اس کے اندر آپ نے فلنگ ڈالی اور فلنگ ڈالنے کے بعد سمپلی اون میں آپ نے اس کو فر جس فائی مینٹس اوپر کی میں نے ہیٹ آن کیے ہمارا مقصد ہے اس اس کو جو پنی ڈالے گی پنیر کو میٹ کرنا ہے بس سوی روٹیا بھی ہم سائیڈ پہ رکھیں گے اس کو ابھی اسیمبل نہیں کریں گے میں نے آپ کو وجہ بتائی کہ اگر ابھی اسیمبل کیا تو یہ سبزیاں خاص طور پر یہ پانی چھوڑ دیں گا جے پکل میں نے آپ کو بتایا یہ ابھی امنے گھنٹا ہو گیا اس کو بنایا ہے سوا چار بجے بنایا تھا سمپل ریسیپی کارڈ میں لکھا ہوئے سرکے والا اچار اور سرکے والا اچار کیا ہے بیسیکلی اس میں شملا مرچ گاجر کھیرا اور ہری مرچ اور یہ لیسن اس کو ہم نے تقریباً ایک ڈیڑھ دو کپ پیور سرکا پانی وغیرہ شامل نہیں کیا ایک سے ڈیڑھ کھانے کے چمچ نمک شامل کیا اوبال آیا سبزیاں ڈالی دو منٹ کے لئے پکایا اتار لی پھر اسیں بھی پڑی رہندی اور اس کے بعد ہم نے نکال لی بیتری نے اس میں کھٹاش بھی آگئی کوئی آپ کو بزار سے خریدنے کی ضرورت دی جو یہ ہمارے سارا کام ہو گیا ریڈی اب ہم نے اس کو سائیڈ پی چھوڑ دینا تھو� اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے ہمارے فرنچ ٹوز کی طرح فرنچ ٹوز بنائیں گے اور اس کا کام چونکہ بہت سیمپل ہے اس کو سفر اسیمبل کرنا ہے اون میں ہم نے بے کرنا ہے وہ جسٹ آباؤٹل پانچ منٹ کے لئے چھوڑی سی بریک کا ٹائم بھی آگئے بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں ہم سٹارٹ کریں گے ہمارے فرنچ ٹوز کینے جائے گے لی ریڈ پیک مینی فش ٹاکوز ارجہ چھوٹے ٹوٹیلا ایمپورٹڈ چھے ادت فش بون لیس کیوپس آدھا کلو تیل تلنے کے لئے چلی میوک کے لئے میونیز ایک کپ سراشا ساوس چار کھانے کے چمچے لیمون کارس ایک کھانے کا چمچہ بیٹر کے لئے میدہ دو کپ ویکنگ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ اور ایگانو ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک جائے کا چمچہ فلنگ کے لئے بند گووی شریڈڈ ایک کپ کاجر شریڈڈ ایک کپ چیڈر چیز شریڈڈ ایک کپ موزریلا چیز شریڈڈ ایک کپ مکس وینیگر پکلز ایک کپ ویلکم بیک ویلکم بیک یہ ہم ٹاکو پہلے فلنگ کر دیں چونکہ مجھے آیڈیا نہیں تھا یہ لاشٹ پلے کا ہمارا ریکیپ اس کے بعد ہمیں فرنچ چروز بنانے وہ بہت ایسی ہے سب سے پہلے آجاتے ہیں اس کی فلنگ کی طرف یہ آگیا ہے اس میں آہ بند گووی اور گاجر اس کو بہت نہ بھری آگیا اس کا پیٹ میں اتنی جگہ نہیں ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دی یہ مکس پکل جو ہم نے بنایا تھے اس کے بعد آگئے اس میں یہ فش اس کے پیسز رکھے اور ایک اس سائز کے ٹاکو پہ چار پیس بہتری نارے ہیں ساتھ میں ہم نے اس کے اوپر ڈال دی موزریلا اور چیڈر چیز باس اور اس کو ہاتھ سے اچھی طریقے سے پریس کر دیا یہ جائے گا آون میں صرف پانچ منٹ کے لئے بیک ہو گا اور یہ نکل کے آ جائے گا سو ہم نے آپ کو فلنگ کا طریقہ بتا دیا اور اس کو ہم نے ایک دوسری کی سپورٹ میں اس طرح رکھنا ہے تاکہ گرے نہیں اور اس کی فلنگ بھی نہ گرے ایک اور آپ کو دکھا دیتے ہیں پھر ہم آجاتے ہیں فوراں ہمارے فرنچ ٹوز کی طرف یہ اس میں سبزی آگئی ساتھ میں آگیا ہے اس میں پکل ساتھ میں آگیا اس میں مچھلی کے پیسز چار آرہے ہیں ایک میں بڑے سائز کا ہے اور یہ دو بندوں کا ہے ایک جو ٹاکو ہے یہ دو بندوں کے لئے پیٹ بھر کے ٹھیک ٹاک فلنگ ہے اس میں یہ آگیا اس میں چیڈر اور یہ آگیا اس میں موزرے لہا اور اس کو ڈال کے اپنے ہاتھ سے خوب اسی طریقے سے پریس کر دینا ہے تاکہ پانیر اس میں سے گرے نہیں اور ہر ایک کو دوسرے سے سپورٹ کر کے اس طرح رکھنا ہے تاکہ یہ اس کی فلنگ نہ کریں بس اس کو بعد میں فلنگ کریں ہم آجتے ہیں ہمارے فرنچ ٹوز کی طرف بہت سمپل اور اس کو میں دیتا ہوں یہاں پہ سائیڈ پہ اچھا آون کا بھی ہم نے آپ کو دکھا دوں اوپر کی ہیٹ ہم نے آن کی ہوئے میرے پر ٹائم کم ہے تو میں اس کا درجہ ارد بڑھا دوں گا یہ آپ بھی کر سکتے ہیں جلدی میں ہو آپ تو جس طرح مجھے میرے پر ٹائم کم ہے تو میں اس کا ٹیمپریچر بڑھا گے دائی سوک کر دوں گا بس اور اوپر کی ہیٹ ہم نے آن کی ہوئے یہ اور اس کی اوپر ٹریر میں سیدھا اس کو رکھیں گے پانچ منٹ کے لیے صرف چیز کو میٹ کرنا ہے ہم آجتے ہیں ہمارے فرنچ ٹوز کی طرف اور اور فرنچ ٹوز سب سے پہلا کام اس کو ہم سٹکس کی نام دے رہے ہیں تو سٹکس میں ہم نے اس کو کاٹ دینا ہے یہ آگیا برےڈ یہ سمپل سلائز برےڈ کٹ گی ساری اور اس کے بعد اس کی ایک فیلنگ بنے گی بیٹر بنے گا جس میں ہم اس کو ڈپ کریں گے پھر اس کو ہم فرائے کریں گے یہ آم فرنچ ٹوز سے کس طرح ڈفرنٹ ہے وہ یہ آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے تو ان کو ہم نے سٹکس کی فارم میں کاٹ دیا یہ آگیا بول اس میں ہم شامل کر رہے ہیں دودھ صحیح اس کو جو بہت ہی مزے کا جو واقعی ڈفرنٹ ٹیسٹ آئے گا وہ آئے گا شہد کے ساتھ ایک کپ شہد اگر نہیں ہے یا آپ کو مہنگا پڑھ رہا ہے اس کے جگہ چینی کے بجائے اس کے جگہ اس میں کون سیرپ استعمال کر لیں گولڈن سیرپ استعمال کر لیں میپل سیرپ استعمال کر لیں کوئی سا اور اگر بالکل کچھ نہیں ہے تو پرچینی لیکن اس اس فرنچ ٹوز کی جو خاص بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کا پیسٹ آپ کو بلکو ڈفرنٹ ملے گا ساتھ میں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں دارچینی پاورڈر جو اس کو ڈفرنٹ ٹیسٹ دے گا ساتھ میں ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ کریم یہ شامل کر دی اور ساتھ میں تین نظر انڈل یہ شامل کرنے کے بعد اس کو اچھی طریقے سے پھینٹ لیں گے اور اس کے بعد یہ مکس آگیا اس کو تھوڑا سا پھینٹا یہ تنا پھینٹنا ہے کہ اس میں سارے اجزاء شامل ہو جائیں انڈا بیسیکلی شہد تو فوراں پھال ہو جائے گا انڈے کو آپ نے تھوڑا سا اچھی طریقے سے پھینٹنا ہے اور اس کی خاص بات میں نے آپ کو بتایا کہ دارچینی پاورڈر جو اس میں ڈالا ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہو جائے گا دارچینی ویسی صحت کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے خاص طور پر آپ کے بلڈ شگر ریویل کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اور یہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ بلڈ شگر ریویل کو مجھے کیا ضرورت ہے میں تو ڈیابیٹک نہیں ہوں یہ سب کے لیے ہے یہ اس و جیسے فائدہ مند ہے کہ آپ کو شروع کے ٹائم سے آپ کو ڈیابیٹیز ہے نہیں ہے ہم آپ کو فائدہ اس و جیسے بتا رہے ہیں کہ سب کو ہر شخص کو اس کا فائدہ ہوگا پہلے اس کو خوب اچھی طریقے سے پھینٹا کریم اس میں حل ہونے سے رہ گئی ہے بس خالی بھو ہو جائے پھر ہمارا کام بہت ایزی یہاں پہ میں نے دو پین لی لیا ہے چولے آن کر دیں گے اور اس میں ایک اور خاص بات ہی ہے اس کو بٹر میں فرائے کر رہے ہیں مکھن میں تو اس کا بڑا مزے کا ٹیسٹ آئے گا آپ کے پاس اگر بٹر نہیں ہے بٹر نہیں استعمال کر لے دیسی گی بہت اچھا وہ بھی نہیں ہے تو پھر کوکنگ آئل اس کو خوب اچھی طریقے سے مکس کیا اچھا یہ بہت میٹھا بھی نہیں ہے جو ہم نے جتنی اس میں شیئر ڈالا ہے وہ اس سے بہت میٹھا نہیں ہوگا یہ بھی اس کے خاص بات ہے کہ سلائٹلی مٹھاس اس میں ہوتی مناسب میڈیم اور اس میں بہت زیادہ مٹھاس بھی نہیں ہوتی تو ہر شخص اس کو کھا سکتا ہے اس کو پہلے اچھی طریقے سے پھینٹ لیا بس اس کے بعد یہ پین ہم نے لے لیا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ملٹڈ بٹر اور دھیمی آنچ پہ اس کو پکانا ہے ذہن میں رکھنا ہے کہ تیز آنچ پہ بلکل نہیں پکے گا آنچ میں اس کی دھیمی کر رہا ہوں اور یہ سمپل سلائس لیے اس میں ان کو ڈپ کیا اچھا ڈپ بہت دیر تک نہیں رکھنا ہے یہ تو ٹوز ٹوٹ جائے گا گیا جا اس میں یہ آنچ میں اس کی کر دیتا ہوں بند سلائس سارے ڈال دیئے سارے نہیں فرائپن کی ساپ سے اور اس کو تھوڑی دیر کیلئے ڈپ کر کے رکھنا ہے بہت دیر کیلئے نہیں تو ٹوز ٹوٹ جائے گا جو فرنچ ٹوز بناتے ہیں ان کو آئیڈیا ہے یہ سمپل باس ایک چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں واپس آئیں گے فرنچ ٹوز ہمارے تیار ہو چکے ہوں گے اور ساتھ میں ٹاکو یہ فوراں چلے جائے گا ون میں کہنے جائے گا موسیقی 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 مینی فش ٹاکوز اجزہ چھوٹے ٹوٹیلا ایمپورٹڈ چھے ادھا فش بون لیس کیوپس آدھا کلو تیل تلنے کے لئے میونیز ایک کپ سراشا ساوس چار کھانے کا چمچے بیٹر کے لئے میکنگ پاوڈر ایک کھانے کا چمچہ اوریگانو ایک کھانے کا چمچہ نمک ایک جائے کا چمچہ فلنگ کے لئے بند گوبی شریڈڈ ایک کپ کاجر شریڈڈ ایک کپ چیڈر چیز شریڈڈ ایک کپ موسیقی موسیقی مکس وینیگر پکلز ایک کپ ترکیب ایک پین میں تیل گرم کریں اور ٹوٹیلا کو ایک منٹ ڈی فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں بیٹر کے لئے تمام اجزہ مکس کر کے فش کو اس بیٹر میں ڈپ کریں پھر پانچ منٹ ڈی فرائے کر کے ایک طرف رکھ دیں اب ٹوٹیلا پر بند گوبی گاجر مکس وینیگر پکلز فرائٹ فیش موسیقی اور چیڈر چیز اوپر ڈال کر دو سو ڈگری سینٹیگریٹ پر پانچ منٹ بیک کر لیں پھر چلی میو ساس کے ساتھ سرف کر دیں فرنچ بریڈ سٹکس اجزہ ٹوست بریڈ سلائسز پانچ ادت انڈے تین ادت دارچینی پاورڈر ایک چاہ کا چمچہ دودھ دو کپ چاہ دیکھ کپ پگلا مکھا نادھ کپ پریم ایک کپ ترکیپ بریڈ سلائسز کو سٹک میں کٹ لیں اب ایک بول میں مکھن کے علاوہ تمام اجزہ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں پھر بریڈ سلائسز کو مکسچر میں ڈپ کریں اور مکھن میں فرائے کر کے سرف کر دیں جی واپس آگئے اور یہ ہمارے ٹاکوز ریڈی ہو گئے اور ٹاکوز کو بہت ہی کوئی جیگنٹک قسم کے ہیں یہ تو میرے حساب سے کوئی ایک کو تین حصوں میں کٹنے والا ہے بہت مزے کے لگ رہے ہیں چیز ملٹ کرنی ہے زہن میں رکھیا کہ اندر کچھ نہیں پکانا مشلی پکی ہوئی ہے سبزیوں کو پکانا نہیں ہے کرنچی رہنی چاہیے پکل اس میں تیار ہے صرف پنیر ملٹ کرنی تھی پنیر اوپر سے ہم نے بھر دی ساتھ میں اس کا آگئے ڈپنگ ساوس اور یہ آگیا ہماری فرنچ ٹوست اور فرنچ ٹوست ٹکس اور چیزیں کیا اس میں ڈیفرنٹ تھی ایک تو اس کو شہد میں بنایا ہے اس کا ذائقہ دوسرا اس کو مکھن میں بنایا ہے تیسرا جو اس کی ڈیفرنٹ بلکل ٹیسٹ آئے گا وہ دارچیری پاورڈریں بہت ہی مزے کا ٹیسٹ آئے گا اور یہ میں کھا چکا ہوں اس وقت آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا ٹیسٹ بڑے ڈیفرنٹ ہے سٹکس فارم میں تھوڑا سا شیپ اس کی چینج ہوگئی چیزیں وہی ہیں اس کو ایک ایک کر کے پکا کے ہم نے لائن اپ کر دیا اور یہ آگیا ہے چیلنج اس کو تھوڑا سا ذرا بلٹ بلٹ دیتے ہیں یہ آگیا ہے بہترین کرار اور ٹوست آپ نے اگر بنایا ہے تو آپ کو آئیڈیا ہے کہ اس کو زیادہ دیر تک دودھ میں چھوڑنا نہیں ہے نہیں تو یہ ٹوٹ جائیں گے اور آنچ دیمی رکھنی ہے دیمی رکھیں گے تو بہت مزے کے ہلکے سے اوپر سے کرسپی کرنچی بھی بنیں گے اور ذائقے میں بہترین باس سوڑا بند یہ در آگیا اور اس کو بھی ہم لائن اپ کرتے جاتے ہیں باس اچھا جی یہ تو ہوتا رہ گا ساتھ میں ہمارا آج کا جو بڑا اہم بلکہ کل رات کا جو ایک ایونٹ ہوا ہے ہمارے اولمپکس میں ارشد ندیم نے جولین تھرو میں اولمپک کا ریکارڈ بنایا ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات اس وجہ سے کہ دو سو ممالک نے اس میں حصہ لیا اس اولمپک میں دو سو ممالک کے ایتلیٹس کو بیٹ کرنا بہت ہی زبردست اور یہ فیکٹ بات ہے کہ یہ ان کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور یہ سب لوگوں کے لئے پیغام ہے کہ اگر آپ کے پاس فسلیٹیز نہ بھی ہوں تو بھی آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا ٹائٹل اچیف کر سکتے ہیں اور یہ بڑی اچھی موٹیویشنل انسپیریشنل سٹوری ہے یہ بڑے عرصے سے اگر آپ ان کے فالو کرتے رہیں پہلے بھی تو یہ انہوں نے بڑی محنت کی تھی یہ ایشین اولمپک میں ان میں بھی انہوں نے پارٹ پلے کیا تھا لیکن یہ ان کا سمجھنے کے بیسٹ تھو تھی یہ اولمپک ریکارڈ بنانا یہ ایک بہت بڑی بات ہے تو کنگریجلیشنز پوری قوم کو اور خاص طور پر ارشد صاحب کو ہماری طرف سے بہت بہت مبارک بات اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس سے بھی بڑی اچھیومنٹس کریں گے یہ ہوگی ہمارے ٹوز تیار فرنچ ٹوز ٹکس اور ساتھ میں ہمارا اس کا ڈپنگ سوچ بہت مزے گا اگین ذہن میں رکھے گا اس میں مینی ٹاکوز لکھا ہوا تھا ملینی میجر ٹاکوز مینینی بڑے ٹاکوز بن گئے آپ نے اس کو سمپل بڑا کرسپی کرنچی دیکھیں بڑا مزے کہ میں آپ کو ایک ہاتھ سے پکڑ کے دکھاؤں بڑا مزے کا کرسپی کرنچی بنا ہے ٹوست اس کا جو روٹی تھی اس کو ڈی فرائے کر لیا تھا وہ بہت مزے کی بنی اور خاص طور پر اس کے بعد ہم نے اس کو فل کیا بیکنگ کا ٹائم اس کا ذہن میں رکھے گا بہت نہیں رکھنا ہے ہمارا مقصد صرف پنیر کو پکلانا تھا بس پنیر پکل گئی ہمارا ٹاکو ہو گیا تیار اور فلنگ ہمیں فش کے ساتھ بنایا ہے امید ہے آپ فش کے ساتھ بنائیں گے اب اگر نہیں کھاتے تو پھر آپ چکن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں پروگرام کوئی ٹائم ہو ختم آپ سے لیتے جا تو انشاءاللہ پیر والی دن دو بار ملاکا دو گئی تب تک کیلئی اللہ نگے بان موسیقی 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 موسیقی